اسلام علیکم ناظرین اکرام امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ سب ہوں گے خیرے سے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک کھٹی اور ایک مٹھی پہلے بات کرتے ہیں کھٹی بات کی تاکہ بعد میں موڈ ہمارا صحیح ہو جائے مٹھی بات سنگے کہ کھٹی بات یہ ہے کہ بابر عظم کی کپتانی میں پاکستان اپنے دو میچ ایسی ٹیموں سے ہارا ہے جس سے پاکستانی ٹیم اپنی پچھلی ہسٹری میں کبھی نہیں ہاری ایک میچ جو کہ ہم آج سے دو سار پہلے شاید پاکستان اور زمباوے کا جو میچ ہوا تھا اس میں ہم ہارے تھے شاید ایک دو رن سے اور وہ بابر عظم کی کپتانی میں ہارے تھے اور ابھی جو پرسوں ہوا ہے میچ آئرلینڈ اور پاکستان کا جس میں پاکستان کو ہوئی ہے شکست اور یہ بھی میچ ہارا ہے پاکستان بابر عظم کی کپتانی میں جس کی وجہ سے بابر عظم کے اوپر بہت سے کمنٹ بھی کیا جا رہے ہیں کہ بابر عظم کی کپتانی میں ایسا ہو کیوں رہا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں ایک میٹھی بات تاکہ آپ لوگوں میٹھی بات اس لیے ہے کیونکہ آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ بابر عظم کی کپتانی میں ہی آپ نے انڈیا کو میچ ہارایا ایک سو چون رن کر کے دکھائے زیرو آؤٹ تو وہ بابر عظم کی کپتانی میں ہم جیتے تھے انڈیا سے ہم دو تین میچ جیتے ہیں جو کہ ہم ہمیں کبھی نصیب ہوتا ہی نہیں تھا کہ ہم انڈیا سے میچ جیتے ہیں بابر عظم کی کپتانی میں ہم نے وہ میچ بھی جیتے وہ خوشیاں بھی ہم نے دیکھی جو ہمیں نہیں دیکھنے کو مینے کتنی دفعہ بابر عظم نے ہمیں فائنل میں پہنچایا ہمیں سمی فائنل میں پہنچایا وہ الگ بات ہے کہ ہم فائنل یا سمی فائنل میں جا کے ہارتے رہے ہیں تو کھٹی مٹھی باتیں جو اسی ہیں یہ ہوتی جاتی ہے ٹیم کے اندر کبھی ہار جاتے ہیں کبھی جیتے ہیں لیکن ہم بابر عظم کے ساتھ ہیں کیونکہ بابر عظم ہے تو پاکستانی ٹیم ہے اور بابر عظم نہیں ہے تو پاکستانی ٹیم میں کچھ بھی دیکھنے کو ہے ہی نہیں تو اس لیے پلیز ان ایکٹیو کمنٹ نہ کیا کریں ان کو سپورٹ کیا کریں کوئی بات نہیں اگر یہ ہار بھی گئے ہیں تو ارسوک کے ہم ورل کب جیت گئیں گے